جو ہماری ہولی بک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائن کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں اور دوسرا جو اسلام یہ لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ملہ کی زبانی ہے دوستو آزاد بولیں جیہاں میں سواگت ہیں آپ کا میں عدل خان آزاد کیا آپ نے شاروخ خان کو کبھی کھل کر اسلام قرآن اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بولتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو میں اس اپیسوڈ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک نہیں بلکہ ایک آدھ اور ویڈیو بھی بھی آپ کو دکھاؤں گا بڑی خاص سٹوری ہے یہ تین چار منٹ کیوں گے در آخر تک دیکھئے گا شاروخ خان یہاں پر ایک انکر کے سامنے ایک نیوز چینل میں ایک انٹرویو دے رہے تھے وہاں پر انہوں نے جب ان سے اسلام پر بات کی گئی اسلام کے نام پر جو لوگ وحشی درندے آتنگواد پھیلاتے ہیں ان پر سوال آیا تو شاروخ خان نے جب کہا اس سے انکر کی بولتی بند ہو گئی اور ظاہر سی بات ان لوگوں کی بھی بولتی بند ہو گئی جو بلکل بے دھڑک ہو کر مسلمانوں کو جو ہے وہ آتنگواد سے جو دیتے ہیں ایسے تو ہندو بھی لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں مسلمان بھی مارتے پیٹتے ہیں ہندو بھی قتل کرتے ہیں مسلمان بھی قتل کرتے ہیں ہندو بھی بلادکار کرتے ہیں مسلمان بھی بلادکار کرتے ہیں لیکن ایک ایجنڈا پرپاگینڈا صرف مسلمانوں کے قلاف ہے شارع خان نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھایا کہ کسی بھی بے گناہ کو نقصان پہنچانا یا کسی ایک بے گناہ کا قتل قرآن اور اللہ کی نظر میں پوری قائنات یعنی پوری مینکائن پوری انسانیت کا قتل ہے اور کسی ایک انسان کو بچا لینا اس کے زخموں کو بھر دینا گویا ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت پوری قائنات سب کو بچا لیا تیلریس جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا اسلام ہے ہی نہیں کیونکہ ایک اللہ کی آواز ہے جو ہماری ہولی بک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائن کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں اور دوسرا جو اسلام یہ لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ملہ کی زبانی ہے شارک یہ ہی نہیں رکھے یہ ان کا انٹریویو رادیب ساد دیسائی کے ساتھ تھا بڑے پترکار ہیں انہوں نے اس انٹریویو میں یہ بھی کہا کہ میرا دین اور میرا دھرم یہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہیں لیکن میں انہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا دین دھرم کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایمان یا اسلام اور ملہ کے اسلام میں فرق ہے یہاں ان سے بہت سے لوگ نہ اتفاقی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اسلامی ملہوں کے ثرو آتا ہے لیکن آج کل بھی جیسے بہت سے پجاری یا بہت سے بابا ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں آج کل جیلوں میں بند ہیں ایسے بہت سے مولانا بھی ہو گیا ہے خیر لیکن یہاں پر جو شارک نے کہا اسے سنجیدگی سے سننے سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس پورا ویڈیو کا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جنہوں نے اسے بنایا تھا مطلب جنہوں نے انٹریویو لیا تھا یہاں پر دیکھئے سورہ ویسار کے انداز نے اس بات کو لکھا ہاں پہلا ویڈیو جو شیئر کیا تھا وہ آویشکار نے لکھ کیا تھا کہ انڈیاز آئیکن شارک خان ٹاکڈ آباؤ اسلام قرآن انٹریویو ویسار راجدیف صاحب دس آئے تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا شارک خان اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چک دے انڈیا میں بھی سکہ لے کر بیٹھے تھے نصف من اللہ وفتح ان قریب وہ پڑھتے تھے کہ میں یا اللہ مطلب جو ہے میری فتح کو قریب کر دے یا مجھے فتح دلا دے جس کام میں میں جا رہا ہوں اللہ کے نام سے وہ فتح مانگتے تھے یہاں پر بی بی این زیرو زیرو ون نے ایک فوٹو شیئر کیا ہے شاید اتنا صاف فوٹو اس سلسلے کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شارک خان جب سعودی عرب میں ڈنکی کی شیوٹنگ کے دوران مکہ چلے گا ہے اور انہوں نے وہاں پر عمرہ کیا اور قابہ شریف کا تواف کیا تو یہ اتنی صاف تصفیر یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں کہیں نہیں تھا ویڈیو دھن لے آئے تھے فوٹو دکھانا ضروری تھا ایک پروگرام میں پروموشن کے سلسلے میں شارک گئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں میری بیوی ہندو ہے اور میرے بچے ہندوستان ہیں ہم نے کبھی انہیں یہ نہیں بتایا کہ تم کیا ہو وہ کیتہ بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں میری بیوی جو میں ہندو ہے میں مسلمان ہوں میرے جو بچے ہیں وہ ہندوستان ہیں تو جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے آ کے پوچھا بھی مجھ سے ایک بار باپا ہم کونسے ریلیجن کے ہیں تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار کوئی ریلیجن نہیں ہے آجائیدہ فین نے یہ ویڈیو شید کیا تھا اور ایک آخری تصویر شارک خان سب کچھ اچھا کرتے ہیں لیکن جو کیڑے ہیں نفرت کی ان کے نشانی پر رہتے ہیں انورا گوتم نام کا بھی شخص کچھ ایسے ہی ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ شارک خان تھوک رہے ہیں کیا یہ کیا نانسس ہے پرانی تصویر آپ سب نے دیکھی ہوگی لطا منگیشکر جب سورگواسی ہو گئی تو سورکوکیلا کے پارتھی شریف پر کے پاس کھڑے ہو کر شارک خان نے ان کی شاید مغفرت کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کی اب آخرت جو ہے وہ آسان کر دے اور یہاں پر ہمارے ہاں اسلام میں دعا پڑھ کے پھوکنے کا کونسپٹ ہے شارک نے وہ پھوکا لیکن آت کے اندوں اور گھدھوں کو وہ تھوکنا نظر آیا تھا یہ سب کچھ ہوا تھا کتنی شرم کی بات ہے پیار باتنے والے لوگوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں لوگ کتنی نفرتوں کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہو گی جائے ہند